السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزہ نگرامی آپ کا اس چینل میں استقبال ہے حضرت مفتی تاریخ مصوص صاحب کے بارے میں ان کے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم جو ان کے مدرسے کے محتمی بھی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے آپ حضرت بغور سماعت کریں حضرت والا کی زبانی حضرت کی صفائی اور ان کی تعریف سنیں اور حضرت والا پر جتنی کچھ باتیں آج کہی جا رہی ہیں آپ کے گستاخ ہونے کا جو ٹائٹل دیا جا رہا ہے اس سے توبہ کریں آپ گستاخ رسول ان کو قرار دے کر آپ وارثی نبی کا آپ جو ہے گستاخی کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دینا ہوگا حضرت مولانا تاریخ مصور صاحب ان سے غلطی ہوئی اور میں نے خود ان پر گریفت کی خود میں نے ان کو فون کے بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے بات کی یہ بھی غلط ہے اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس پر جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھی ایک ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑنا جانتا ہو لیکن میں گستاخی نہیں سمجھتا اس کو قطع طور پر تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں صاف طور پر کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں توبہ کرتا ہوں میں معزد کرتا ہوں الحمدللہ انہوں نے فوراں جیسی میں نے کہا تو انہیں دیر نہیں لگائی تو یہ سارا انہوں نے کام کر لیا ہے اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیل آ رہے ہیں میں ان کو بتانا جاتا ہوں کہ جامت الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ مولانا تاریخ مسعود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا تاریخ مسعود صاحب کو نقصان پہنچائے مولانا تاریخ مسعود صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں اور کروڑوں لوگوں کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سکھائی ہے کروڑوں نوجوانوں کو پوری دنیا میں انہوں نے دین کی طرف قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق انہوں نے سکھایا ہے اگر اسی بات کو ثابت کرنے میں ان سے اگر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو صحیح نہیں تھے جو نامناسب تھے اور انہوں نے اس کی کئی بار معذرت بھی کر لی ہے تو پھر آپ کے پاس کی کیا گن جائے اس موجودی کا فتنہ برپا کریں تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا تاریخ محصور صاحب کے اس معذرت کے بعد ساتھ دیں ان کو سپورٹ کریں اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے